اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو فرنڈز آپ تو کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج آپ لوگوں کے ساتھ مرواری سٹائل میں عربی کی مسالے دار ریسپی سیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی کریمی بن کر تیار ہوتا ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھئے کتنا اچھا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اسے بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے عربی مسالہ کی ریسپی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے عربی کو دھو کر میں نے ایک فرائی پن میں اُبالنے کے لئے چڑھا دیا ہے یہ دیکھیں اسے اچھی طرح سے گلنے تک اُبال لیں گے تو دیکھیں اب عربی میں اُبال آ گیا اچھی طرح سے تو اسے تھوڑی دیر اور پکائیں گے اور چیک کرتے رہیں گے یہ اچھی طرح سے گلی ہے یا نہیں تو دیکھیں اب عربی گل گئی ہے اور اسے ڈھک کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے تو دیکھیں عربی کو میں نے اچھی طرح سے اس کا چھلکہ اتار لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے چھل کر رکھ لیا ہے اور اب اس عربی کو کٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہ بڑا سائج کا ہے تو اس عربی میں سے تین ٹکڑے کریں گے اور جو چھوٹا سائج کا ہے اس عربی میں سے صرف دو ٹکڑے کریں گے اور جو زیادہ چھوٹا ہے اسے سابوت ہی چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے عربی کو اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ زیادہ موٹا اور نہ ہی زیادہ پتلا سلائس ہے اور اب گریوی بنانے کے لیے یہ دو بڑے سائج کے لال لال ٹاماٹر لیے ہیں تو چلیے اب اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو یہ میں نے دو سو گرام دہی لیا ہے اسے ایک بول میں نکال لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے تھیلی کو کٹ کر کے دہی نکال لیں گے یہ دہی زیادہ کھٹا نہیں ہے بلکل تاجہ دہی لیجئے گا اگر آپ گھر میں بھی جمع کر لے رہے ہیں تو بلکل ایک دن کا ہی دہی لیجئے گا بنانا یہ سبجی اچھی نہیں بنے گی تو دیکھیں میں نے اس دہی میں ون ٹیبل اسپون ہلدی پاورڈر اور ون ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایڈ کیا اور اب اس میں ون ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں جیرہ کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں سارے مسالے کو دہی میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ دو ٹیماتر کا ٹیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے پڑا ہی میں تیل ایڈ کریں گے اب جو تیل ایڈ کھاتے ہیں وہ ایڈ کریں میں مسترڈ ویل کھاتی ہوتی اس لئے مسترڈ ویل میں بنا رہی ہوتی اب اس میں ہاپ چمچ جیرہ ساتھ اٹھ کڑی پتہ اور ایک سوکھی لال مرچ سے مسالہ کو بگھار لگائیں گے تو دیکھیں اب پیسہ ہوا اس میں ٹیماتر پیسٹ ٹیماتر کا پیسٹ اٹ کر دیں گے اور اب چلاتے ہوئے مسالہ کو تھوڑی دیر بھونیں گے یہ دیکھیں تھوڑی دیر ہلاتے ہوئے مسالہ کو ہلکی آنچ پر بھونیں گے اور اب اس میں جنجر گارلک پیسٹ اٹ کریں گے تو یہ میں پہلے سے ہی پیس کر رکھتی ہوں جنجر گارلک اور پیاج جیرہ کالی مرچ کا پیسٹ تو وہ میں یہ چمچ سے ایک بڑا چمچ اٹ کیا ہے تو تھوڑی دیر مسالہ کو بھونیں گے مسالہ جب آدھا بھون جائے گا تو اب اس میں جو میں نے دہی میں مسالہ بنا کر رکھا تھا وہ اٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مسالہ کو بھونیں گے اور یہ عربی بھی کٹ کر کے رکھا تھا اسے بھی اپنے پاس رکھ لیں گے اور دیکھئے میں اس میں اور تھوڑا سا ہلدی پاورڈر اٹ کی ہوں مجھے کم حلدی لگ رہا تھا تو اچھا اس میں حلدی ڈالیں گے تو اچھا کلر بھی آئے گا تو اب ڈھک کر مسالہ کو لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے پک جائے تو دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے پک گیا ہے اور تیل بھی اوپر آ گیا ہے تو ہمیں اسی طرح کا مسالہ بھون کر تیار کرنا ہے تو اب مسالہ بھون گیا ہے اور اب اس میں کٹا ہوا اربی اٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے چلا کر مکس کر لیں گے تاکہ سارا مسالہ اربی میں کوٹ ہو جائے اور اب اس میں آدھا گلاس پانی اٹ کریں گے آپ کو جتنا گریوی رکھنا ہے آپ اتنا اٹ کر سکتے ہیں تو مجھے اس میں بالکل گریمی گاڑھی گریوی رکھنا ہے تو میں نے اس میں آدھا گلاس پانی اٹ کیا ہے کیونکہ تھوڑی دیر ہمیں پکانا بھی ہے تو گریوی اور گاڑھی ہو جائے گی تو دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا سا اور پانی اٹ کیا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے میں نے اس میں آدھا گلاس پانی اٹ کیا ہے اور اب اچھی طرح سے چلا کر اور اسے ڈھک کر دس منٹ تک پکائیں گے لو فلیم پر تاکہ جتنا بھی مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ اربی کے اندر چلا جائے اور اربی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ذائکے دار بن کر تیار ہو تو یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں ڈکن اٹھا کر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھئے ہماری اربی اچھی طرح سے گل گئی ہے کیونکہ یہ اربی ہمیں اسی پرسنٹ ہی اوبال کے پکانا ہے اور بیس پرسنٹ گریوی میں پکانا ہے اب سب سے لاشٹ میس میں ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے چلا کر مکس کر دیں گے تو یہ ہماری اربی کی مسالے دار کریمی سبجی بن کر تیار ہو گئی ہے تو آپ اسے پوری پراتھا روٹی چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو فرنٹس آپ لوگوں کو میری اربی کی ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگی ریسپی